نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے حرم طیبہ چینل کی طرف سے آج ایک بہت اہم ویڈیو جس کا عنوان ہے جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا کیونکہ مردوں کے لئے تو اللہ نے ہورے رکھی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھی بشرتے کہ شوہر بھی جنتی ہوں اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی اسی طرح جو عورتیں کمواری پوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائے گی اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلاً محلات لباس غزائیں اور کشبویات وغیرہ مرد و عورت میں مشترک ہیں البتہ دیدارِ الٰہی میں اختلاف ہیں اور صحیح یہ ہے کہ دونوں کو ہوگا ناظرین اکرام ایک سوار سوال کہ یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں جو خواتین ہوں تو اس کا جواب ہے اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں دو کول ہیں ایک کول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی جیسے کہ حضرت سیدنا آبو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے عورت جنت میں اپنے اس شہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شہر تھا دوسرا کول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی جیسے کہ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شہروں سے یکے بعد دی گئے شادی کرتی ہیں پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں کٹھے ہوں تو وہ عورت کس شہر کے لیے ہوگی ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خاند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی وہ کہے گی اے میرے رب عزوجل میرے اس خاند کا اخلاق سب سے اچھا تھا لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرمانی ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی ٹکراؤ نہیں جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہیں اور ہر شہر نے اس کو طلاق دے دی ہو مگر آخری خاند نے اسے طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو اس عورت میں وہ جنت میں آخری خاند کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے اب ایک سوال اور کہ طلاق کے بعد کسی کے نکاح میں اگر نہ ہو دوسری سوری یہ ہے کہ اس نے متدد نکاح کی اور ہر شہر نے اس کو طلاق دے دی اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا اور جس قاند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی جیسا کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی مذکور ہے ناظرین اکرام امید ہے آج کی یہ بے انتہا انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ جنت کے بارے میں اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے جنت کے بارے میں ہے آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی ہم امید رکھتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اپنا کرم رکھے بے انتہا دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اچھی انفارمیشنز لے کر آئیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ